موسیقی نوٹ ونٹی الٹرا کے ڈیزائن کو امیٹیٹ کرتا ہے میں نے یہ فون کلاوڈ ریڈ میں لیا اس کلر میں یہ فون نہایت اپصورت لگتا ہے اور تھوڑا سا سنسٹ ریڈ والا شیڈ دیتا ہے ایس ٹوینٹی فین ایڈیشن کو پلاسٹک سے بنایا گیا ہے فون کی بیک پہ میٹ فینش ہے اور فون کا فریم الومینیوم کا ہے اس فون کا فرم فیکٹر کافی اچھا ہے فون کو آپ ایک ہاتھ سے ایزیلی گریپ کر سکتے ہیں اس ٹوینٹی فین ایڈیشن کے باٹم پہ سپیکر گریل یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ اور پرائیمری مائک ہیں فون کا پور اور وولیوم بٹن سٹ اپ رائٹ سائیڈ پہ ہیں اور فون کے ٹاپ پہ سیم کارٹ ٹری آلانگ ویڈ دی سیکنڈری مائک ہے اس ٹوینٹی فین ایڈیشن وارٹر اینڈ ڈسٹ ریجسٹنٹ بھی ہے اور پلاسٹک بیلڈ ہونے کے باوجود اس فون میں وائرلیس چارجنگ اور پاور شیرز جیسے فیچرز موجود ہیں یہ فون نہایت لائٹ ویڈ بھی ہے اس فون کی سکرین 6.5 انچز سپر ایملیڈ ہے یہ سپر ایملیڈ پلس پینل نہیں ہے اور مجھے اس فون کی برائٹنس تھوڑی سی کم لگی اس فون کی ڈسپلی پرفارمنس انڈر برائٹ سنشائن کافی پور ہے ان کمپیریزن ٹوینٹی فین ایڈیشن اسٹین لائٹ کا ڈسپلی انڈر برائٹ سنشائن کافی زیادہ اچھا پر فارم کرتا ہے اوورال یہ ڈسپلی اچھا ہے کلرز کنٹراز سیچوریشن وغیرہ میں بلکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ڈسپلی کی بیزلز اور بوٹم چن کافی نوٹیبل ہیں البتہ ٹاپ پہ لگا ہوا پنچھول نہایت چھوٹا ہے بلکہ یہ کسی بھی سیمسنگ فون کے لیے سب سے چھوٹا پنچھول ہے اس فون پہ شروع میں کچھ ٹچ ریسپونسیونس ایشیوز تھے لیکن میرے اسٹوینٹی فین ایڈیشن میں ایسا کوئی ایشیو نہیں آیا اور جن لوگوں کو یہ مسئلہ آیا تھا ان کو سیمسنگ نے ساپویئر اپ ڈیٹ کی ترہو سولوشن دیا اسٹوینٹی فین ایڈیشن کا ڈسپلی 120 ہرٹس والا ہے فون پہ سٹرولنگ کافی زیادہ سموتھ ہے اور اس پہ رنر گیمز کھیلنے کا بھی کافی مزا آتا ہے لیکن 120 ہرٹس دسپلی کے بیٹری کنزمشن پہ کافی بری اثرات ہیں اور وہ میں آپ کو بیٹری ٹائمینگ کی بات کرتے ہوئے بتاؤں گا اسٹوینٹی فین ایڈیشن میں ون یو ای 2.5 ہے اس فون کا ساپویئر فل فلیکشپ ہے فون میں وائرلیس ٹیکس نیر بائی شیئر اور کافی زیادہ پاور فل کیمرہ ایپ موجود ہیں اسٹوینٹی فین ایڈیشن میں وائرلیس پاور شیئر اور چارجنگ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا دونوں فیچرز موجود ہیں یہ فون تین باری ساپویئر اپڈیٹس حاصل کرے گا ہارڈویئر انٹ پہ سیمسنگ نے ہمیں پاکستان میں اس فون میں ایکزینوس 997 نینو میٹر پلس چپسٹ دیا ہے اس فون کے 5ی ورزین میں سناپ ڈریگن 865 ہے سو اس لحاظ سے ہم پاکستانی یوزرز ہمیشہ سے سفر کرتے آئے ہیں اس چپسٹ کی پرفارمنس بس ٹھیک ہے لیکن سناپ ڈریگن 865 والے اس ٹوئنڈی فین ایڈیشن کی پرفارمنس اس سے کافی زیادہ آگے ہے اس فون کا انٹو ٹو سکور اور باقی تمام سکورز آپ کی سکرین پہ آ جائیں گے اس کے ساتھ ہی ہمیں اس فون میں 128GB کی UFS 3.1 سٹوریج مل رہی ہے اور LPDDR58GB ریم مل رہی ہے فون میں ایکسپینڈیبل سٹوریج آپشن بھی موجود ہے گیمنگ کی بات کریں تو گیمنگ اس فون پہ تو کوئی بہت تباہی قسم کی نہیں ہے نمبر ون تو یہ کہ اس فون پہ PUBG جیسے گیم کے لیے سمود ایکسٹریم سے اوپر فریم ریٹ نہیں یوز ہو سکتا یہ فون ہیٹ اپ بھی ہوتا ہے اور فریم ریٹ سکسٹی پہ سٹیبل نہیں رہتا فون پہ فریم ڈراؤپس ہوتے رہتے ہیں تھانکس تو ایکزنوس چپسٹ لیکن باقی گیمز کے لیے پرفارمنس بس سرسپٹیبل ہے فون میں دول سٹریجو سپیکر سیٹ اپ موجود ہے اس سٹیپ کی وجہ سے اس فون کا ساؤنڈ آؤٹپٹ نہایت امدہ رہتا ہے اب بات کرتے ہیں کیمراز کی اس فون میٹ ویل میگا پکسلز کا ٹرپل ریر کیمرہ سٹیپ ہے یہ کیمرہ سٹیپ وہی ہے جو ہم نے اس ٹوینٹی پلس میں دیکھا فون کی تمام کیمرہ ڈیٹیلز آپ کی سکرین پہ ہیں کیمرہ ایپ میں آپ کو تمام فلیکشپ فیچرز مل رہے ہیں جن میں تھریٹی ایکس ڈیجیٹل زوم پرو فوٹو موڈ ویڈ راک کیپچر پرو ویڈیو موڈ ویڈیو موڈ ویڈ کسٹم ریزولیشن اینڈ کسٹم مائک آپشنز بھی موجود ہیں باقی تمام فیچرز آپ ہماری کیمرہ ریویو والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں فون کا کیمرہ ریزلٹ کافی اچھا ہے ایمیجز فل آف ڈیٹیلز ہیں اوورال وام آتی ہیں فون کا ٹیلی فوٹو اینڈ الٹرا وائٹ کیمرہ ریزلٹ بھی کافی زیادہ اچھا ہے ویڈیوز تو بہت اچھی آتی ہیں اس فون کی آپٹیکل ایمیجز سٹیبالائزیشن 60fps موڈ میں بھی کام کرتی ہے فرنٹ کیمرہ کا ریزلٹ بھی ایکویلی اچھا ہے ابھی تو میں نے یہاں پہ کچھ کیمرہ سیمپلز اٹیچ کی ہیں لیکن فل کیمرہ ریزلٹ کے لیے آپ ہمارا کیمرہ ریویو چیک کر سکتے ہیں اس فون میں 4500 ایمیجز کی بیٹری ہے بیٹری کو چارج کرنے کے لیے 15 وارٹ کا چارجر دیا گیا ہے لیکن فون اپ ٹویٹی فائی وارٹ سپورٹ کرتا ہے ہمارے بیٹری ڈرین ٹیسٹ میں یہ فون 120 ہرٹس کے ساتھ 6 گھنٹے 34 منٹ چل سکا اور یہ فون کو چارج کرنے کے لیے 1 گھنٹہ 30 منٹ لگے سکسٹی ہرٹس کے ساتھ یہ فون 8 گھنٹے تک کاؤپٹ دے سکا اور 25 وارٹ کے چارجر کے ساتھ یہ فون 0-100 صرف 68 منٹ میں جاتا ہے باقی آپ ہوت کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا ریویو اپنے حتتام کو پہنچتا ہے ایس ٹوینڈی فین ایڈیشن ایک بہت اچھا فون ہے لیکن پاکستان میں اوور پرائز ہے یہ فون بلیک اور وائٹ فریڈے سیلز میں دوسرے ملکوں میں 75,000 روپے تک آ رہا تھا جبکہ ہمارے پاس میکسیمم ڈسکاؤنٹ کے بعد بھی 1,20,000 روپے تک آیا اور ہاں دوسرے ملک میں اس فون میں سناپ ڈریکن 865 جپسٹ آ رہا ہے اس کے علاوہ مجھے اس فون سے کوئی شکایت نہیں یہ فون کافی اچھی چوائس ہے اور کم بجٹ میں ایک فلیکشپ ایکسپیرینس پروائیٹ کر رہا ہے آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور بہت اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ